اگر چھے ایام جو حج کے ایام ہیں ان ایام میں اگر ناپاک ہو جائیں تو کیا کریں ہم ان ایام جو ارکان ہوا دا کر سکتے یا نہیں وہ ایک سوال آیا ہوا ہے بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ ہمیں بعد اس سوال کہ اگر کوئی خاتون اسلام حج کرتے ہوئے ان ایام میں جو ایام میں حج کہلاتے ہیں اگر وہ ناپاک ہو جائے یا خون جاری ہو جائے تو نبی علیہ السلام کا جو فرمان ہے ام المؤمنین عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے افعالی ما يفعال الحاج غیر اللہ تتوفی بالبیت کہ حج کے جو بھی اعمال ہیں جیسے حاجی ان اعمال کو انجام دیتے ہیں ویسے ہی تم ان اعمال کو انجام دو البتہ کعبت اللہ کا تواف نہ کرو تو کعبت اللہ کے تواف کے علاوہ بقیہ جو سارے اعمال حج ہیں عورت ان ایام میں بھی مہواری کی صورت میں ادا کر سکتی ہے اس میں کوئی خرج کی بات نہیں عورت جیسے احرام ماند لے اپنی جگہ سے آٹویں تاریخ کو نکل جائے اور جیسے حاجی کرتے ہیں سارے اعمال انجام دیتے ہیں وہ اسے انجام دیں اس میں کوئی حرص کی بات نہیں اور اللہ کا ذکر بھی عورت ان ایام میں کر سکتی ہے اور راج قول کے مطابق پرانی مجید کی تلاوت کر سکتی ہے دعائیں کر سکتی ہے اور مینہ میں مزدالفہ میں عرفات میں عقوف وغیرہ سارے اعمال انجام دے سکتی ہے سوائے تواف کے تواف کو موخر کرے پاک ہونے تک جب تک پاک نہ ہو جائے تب تک اپنے تواف کو موخر کرے اور ظاہر اسی بات ہے تواف کے بغیر سائی بھی نہیں ہوتی تو تواف اور سائی کو عورت موخر کرے گی پاک ہو جائے تو پاک ہونے کے بعد تواف کرے اس کے بعد سائی کرے صفہ اور مروع کی اور اگر کوئی عورت پاک نہ ہونے پائے یہاں تک کہ اس کے نکلنے کا وقت ہو جائے نکلنے کا وقت ہو گیا ہے تب تک بھی عورت ان ایام سے باہر نہ نکل سکی پاک نہ ہو سکی تو شیخ الاسلام امتیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس قسم کی کوئی مجبوری ہو نکلنے کی اور تو ایسی صورت میں شیخ الاسلام امتیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت اپنے اس جگہ پر کوئی ایسی چیز باندھ لے کہ خون جو ہے وہ نیچے نہ آسکے یا کپڑوں میں نہ لگ سکے مضبوطی کے ساتھ باندھ کر کوئی چیز عورت جو ہے قابط اللہ کا تواف کر لے یہ کب مجبوری کی صورت ہو مجبوری کی صورت میں علماء اس کی اجازت دیتے ہیں اور صرف ایک تواف میں تواف افاظہ کے لئے اور جیسے شیخ نے اشارہ کیا کہ مہواری کے ایام میں اگر عورت ہو اور تواف افاظہ اور سائی کر چکی ہو تو تواف ودا اس سے ساقت ہو جاتا ہے تواف ودا اس سے ساقت ہو جاتا ہے لیکن اگر اس نے تواف افاظہ نہ کیا ہو تو ایسی صورت میں عورت مجبوری کی حالت میں تواف افاظہ کر سکتی ہے اگر اپنے نکلنے کے وقت تک پاک نہ ہو سکی تو اس ایک صورت میں علماء اس کی اجازت دیتے ہیں اللہ علم اس سوال دوسرا ایک سوال ہے کہ خواتین سائی کرتے ہوئے سائی کرتے ہوئے بطن الوادی میں دوڑ لگائیں یا نہیں خواتین اسلام صفحہ اور مروہ کے درمیان سائی کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ مرد حضرات جب سائی کرتے ہیں تو وہاں دو گرین لائٹس آپ کو دکھائی دیں گے دونوں گرین لائٹس کے درمیان سائی کرتے ہوئے دوننا ہے لیکن کیا عورتیں بھی مردوں کی طرح دون لگائیں گی تو اس سلسلے میں علماء کے دو اقوال ہیں لیکن راجع اور صحیح قول کے مطابق بلکہ امام نووی رحمہ اللہ نے اس قول پر اجماع بھی نقل کیا کہ عورت تواف سائی کرتے ہوئے عورت سائی کرتے ہوئے دو گرین لائٹس کے درمیان مردوں کی طرح دوڑ نہیں لگائے گی یہ راجع اور صحیح قول جزاکاللہ خیرہ ایک سوال ہے کہ ہم ساری فیملی الحمدللہ حج کے لئے جا رہے ہیں کیا ہماری پروپرٹی اور لون اور دیگر معاملات پر گواہ بنا کر جانا ہے اور اسی طرح سے ہمارے جو پارٹنرشپ بزنس ہے کہ اس پر بھی گواہ بنا کر جانا ہے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں تجارت کی معاملات کی لیندین کی اسلام ان چیزوں میں صفائی پسند کرتا ہے اور کسی کو پتا نہیں کہ انسان کب اس دنیا سے رخصت ہو جائے کب چلا جائے یہ صرف حج یا عمرے کے معاملات کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ابن عمر رضی اللہ نمہ کے تعلق سے یہ بات احادیث میں منقول ہے کہ وہ زندگی گزارتے ہوئے اپنی وسیعت لکھ کر اپنے جیب میں رکھا کرتے تھے عام حالات کی بات کر رہا ہے جب عام حالات میں ابن عمر رضی اللہ نمہ اپنی وسیعت لکھ کر اپنے جیب میں رکھتے تھے تو ظاہر سے بات ہے جب انسان سفر پہ جاتا ہے عمرہ کرتا ہے حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سلامتی کے ساتھ واپس لائے اپنے معاملات کو صاف کرتے ہوئے اور سارے چیزوں کو تحریر میں لکھ کر ایسے کہ آپ اگر دنیا سے رخصت ہو جائیں تو کوئی قرض آپ پر باقی نہ رہے آپ کے معاملات بالکل صاف ہوں اس طرح کی تحریریں لکھ کر اگر آپ جاتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر اور افضل اور اسلامی تعلیمات کے این مطابق چیز ایک سوال یہ ہے کہ آج کل مطاف میں احرام کے حالت میں ہی چھوڑ رہے ہیں تو کیا ہم لوگ احرام بات کے مطاف میں جا سکتے ہیں دیکھئے آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے وہاں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک حکم دیا اتیئ اللہ و اتیئ الرسول و اولی الامر منکم کہ اللہ کے اطاعت کرو اس کے رسول کے اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو اولو الامر سے مراد یہاں مفسرین نے بیان کیا کہ وہ حکام یا مسلمانوں کے حکمراء جو امیر ہوتے ہیں ان کی اطاعت انسان کے لیے ضروری ہے جب آپ قابط اللہ پہنچتے ہیں آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح عجر اور ثواب حاصل کریں اللہ کے گھر کا تواف زیادہ سے زیادہ کریں آپ کی یہ تمنا ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں کی اطاعت کا حکم دیا اور ظاہر اسی بات ہے حکمراء جب کوئی قانون لے کر آتے ہیں تو اس میں مسال فردیہ کا یا شخصی آیان کا خیال نہیں کیا جاتا بلکہ اجتماعی چیزوں کا لحاظ کیا جاتا ہے ظاہر سی بات ہے جب سارے لوگ جو ہے اگر احرام پہن کر اندر پہنچ جائیں تو کسی کی جان جان سکتی ہے کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے یہ سارے عمور ان کے پیش نظر ہوتے ہیں لہذا اس قسم کے کام آپ کوئی انجام نہ دیں جس کی وجہ سے حکمرانوں کے مخالفت لازم آتی ہو کیونکہ اللہ نے حکمرانوں کے اطاعت کا حکم دیا جب تک کہ وہ کسی معصیت کا حکم نہ دیں اور اللہ آپ کے نیتوں کو جانتا ہے بساوقات انسان نبی علیہ السلام کے حدیث ہے کہ آپ یہ غزوے میں نکلے غزوے میں جواب نکلے تو نبی علیہ السلام نے درمیان میں فرمایا کہ بہت سارے مدینے میں ایسے مسلمان ہیں جو تمہاری طرح نکلنا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس وسائل فراہم نہیں تھے تو ابھی وہ مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں غزوے میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوئے لیکن اللہ تعالی ان کو تمہاری طرح غزوے کا جنگ کا سواب عطا کرے گا تو اللہ تعالی انسان کے نیتوں کو دیکھتا ہے نیتوں کا اعتبار کرتا ہے تو لہذا ایسی کوئی چیز یا مخالفت آپ انجام نہ دیں جس سے حکم نانوں کے مخالفت لازماتی جزاکم اللہ خیرہ اور ایک بات جس سے شریک نے بتا نیت کو اللہ جانتا ہے آپ دھوکہ دے کر جا رہے ہیں تو دھوکہ دھوکہ ہے جھوٹ جھوٹ ہیں اور نیچے جا کر آپ تین چار تواف کر لیں گے اوپر اگر ایک کریں گے تو اللہ تعالی ایک میں ہی تین چار کا سواف دے دے گا انشاءاللہ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ تواف کرتے ہیں تو دوران تواف اگر ازان ہو جائیں اور ہم نماز شروع کر دیں چار چکر ہم نے لگائے تین چکر لگائیں تو پھر شروع سے کرنا پڑے گا یا وہاں سے کنٹینو کر سکتے ہیں اگر دوران تواف ازان ہو جاتی ہے نماز کھڑی ہو گئی چار چکر آپ نے مکمل کر لیے پھر نماز شروع ہو گئی تو نماز ختم کرنے کے بعد آپ دوبارہ ابتدا سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جتنے چکر آپ کے ہوئے تھے اس کا اعتبار کیا جائے گا اور تین چکر باقی ہوں تو صرف نماز کے بعد آپ تین چکر تواف کریں گے جتنے آپ کے باقی ہیں اتنے ہی آپ کریں گے دوبارہ سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر احرام کی حالت میں چادر چہرے پر گر جائے تو کیا کوئی حرج ہے اگر غلطی سے چادریں سر پہ آ جاتی ہیں چہرے اغرہ پہ آ جاتی ہیں تو ایسی صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں ابن وثیمین رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی آئیت سے استعمال کیا کہ بھول کر غلطی سے کوئی کام ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالی ان کاموں پر مواقعہ نہیں کرے گا حاجیوں کو چاہیے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو واقعہ ہو جاتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو دم دینا ضروری ہے آپ ہوشیار رہیں کہ بہت سارے لٹے رہے وہاں بھی پائے جاتے ہیں دم کے نام پر وساوقات آپ کا پیسہ لوٹ لیتے ہیں جن چیزوں پر دم واضب نہیں ہوتا ان پر بھی آپ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ دم جو ہے واضب ہو جاتا ہے غلطی سے واقعہ ہونے والے چیزوں پر دم واقعہ نہیں ہوگا اس چیز کا آپ خیال دکھیں صحیح کے دوران خاص دعائیں ہیں کیا پڑھنا چاہیے صحیح کے دوران کوئی خاص دعائیں نہیں شیخ نے بیان کیا کہ صفحہ پر جو ہے کچھ خاص دعائیں ہیں نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں جن کا احتمام کیا جاتا ہے دوران احسائی اس کے علاوہ کوئی خاص دعا منقول نہیں ہے کوئی بھی دعا آپ کر سکتے ہیں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں حج بدل کرنے والوں کو کیا دو قربانی دینا پڑے گا نہیں حج بدل کرنے والوں کو صرف ایک قربانی ایک قربانی یعنی جس کو نہر کہا جاتا ہے حج کے وہ قربانی اللہ یہ کہ وہ اپنی طرح سے عید کی اگر قربانی کرنا چاہ رہا ہے جیسے ادھیا کہتے ہیں تو وہ جو ہے کر سکتا ہے دے سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن اس پہ جو واضیب ہے وہ ایک قربانی ہے اسی سے ریلیٹر سوال ہے کہ حج میں گیا اور اس نے قربانی وہاں پر دے دی حج کی قربانی تو کیا اپنے مقام پہ اپنے علاقے میں اپنے بستی میں بھی کہ حج کے جو قربانی ہوتی ہے حج تمتو کرنے والا وہ ایک قربانی دے گا وہاں پر اس پہ ضروری نہیں یہاں جو ہے وہ قربانی کرے بساوقات انسان کے تمنا ہوتی ہے ہر سال گھر میں قربانی ہوتی تھی اس سال بھی اس کی خواہش ہے کہ یہاں بھی جو ہے قربانی ہو جائے تو دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن ضروری اور واجب نہیں ہے حرم میں مکہ میں ایک نماز ایک لاکھ کے برابر سواب ہے تو کیا یہ صرف مسجد حرام کی حدود میں ہیں یا پورے مکہ میں دیکھئے اسی مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے لیکن صحیح حدیث کے مطابق شیخ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پہرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرقین کے ساتھ حدیبیہ میں صلح کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام ایک ہے حلال اور ایک ہے حرم یعنی حرام ایک ہے مسجد حرام اور ایک ہے مطلب مکہ کا جو علاقہ حرم کہلاتا ہے مکہ کا پورا علاقہ تقریباً حرم کہلاتا ہے تو نبی علیہ السلام حل سے نکل کر حرم میں داخل ہوتے اور وہاں نماز ادا کرتے تو اس سے علماء نے استدلال کیا کہ حرم میں اگر کوئی نماز ادا کرتا ہے تو اس کا سواب زیادہ ہے اس کا سواب بڑا ہوا ہے لیکن اس قول کہنے والوں نے بھی یہ شرط لگائی کہ اگر حرم سے صفوف متصیل ہوں ملے ہوئے ہوں چاہے یہ صفوف ایک کلومیٹر تک بھی اگر چلے جائیں یا دو کلومیٹر بھی اگر آپ پہنچ جاتے ہیں یا اس سے زیادہ بھی اگر آپ پہنچ جاتے ہیں صفوف متصیل ہونے کی شکل میں ایک نماز کا سواب ایک لاکھ عجر کے برابر آپ کا ہوگا اگر صفوف متصیل ہوتے ہیں اور اگر صفوف منقطع ہوں تو ایسی صورت میں علماء کے مابین اختلاف ہے لیکن صفوف متصیل ہوں تو انشاءاللہ آپ عجر کی امید رکھیں آپ کو عجر حاصل ہوگا اسی سے ریلیٹر ایک سوال ہے کہ مسجد حرم کے آس پاس میں جو ہوتل ہیں تھوڑی دوری تک بھی کیا وہاں تک مسجد حرم کی جو امام کی آواز آتی ہے تو کیا ان کی اقتداء میں وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں اور اتنا ثواب ملے گا میں نے بتایا ابھی اپنے اس مسئلے میں کہ علماء دو چیزوں کی ریایت کرتے ہیں ایک یہ کہ پیچھے جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے وہ آگے نماز پڑھنے والوں کو دیکھیں دیکھیں دیکھنا دیکھ کر اس کی اقتداء کرنا اگر ہوتل میں آپ نماز ادا کرتے ہیں بساوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرم سے جو متصل ہوتل ہوتے ہیں وہاں سے حرم کی نماز اور اس کی ادائیگی دیکھی جاتی ہیں لوگ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس کی اقتداء کی جاتی ہے تو اگر ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں تو اسی صورت میں ہوتلوں میں ان ہوتلوں میں نماز ادا کرنا وہ گویا کہ قابط اللہ میں نماز ادا کرنا ہے وہی ثواب آپ کو ہم پہلے مدینہ جا رہے ہیں تو مدینہ جانے کے بعد ہم نماز قصر کرنا ہے یا پوری نماز پڑھنا ہے یا کب تک قصر کر سکتے ہیں نماز قصر کے سسلے میں علماء کے بہت سارے اقوال ہیں لیکن صحیح ترین قول کے مطابق آدمی جب تک مسافر اور سفر کی کوئی حد نہیں بساوقات آدمی ایک مہنہ حالت سفر میں ہوتا ہے دو مہنے حالت سفر میں ہوتا ہے تو جب تک وہ مسافر ہے تب تک وہ قصر کر سکتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قصر کا جو حکم دیا اس کو سفر سے جوڑ دیا گیا ہے آقام سفر جو ہے اس میں سے یہ چیز ہے کہ آدمی قصر کرے گا تو گویا کہ سفر سے جب یہ چیز جڑی ہوئی ہے جب تک مسافر ہیں اور آدمی کب تک مسافر ہو سکتا ہے بساوقات دو دن آدمی مسافر ہوتا ہے تیسری دن سے مقیم ہو جاتا ہے بساوقات پورے مہنے تک حالت سفر میں ہوتا ہے وہ اجنبیت محسوس کرتا ہے ان شہروں میں تو اگر آپ کو محسوس ہو کے آپ سفر میں ہیں وہ اجنبیت آپ پاتے ہیں اپنے اندر یا عرف عام میں جس کو سفر کہا جاتا ہے چاہے آپ ایک مہنہ بھی قیام کریں تب آپ قصر کریں گے تب آپ قصر کریں گے اور بعد علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ تین دن تک قیام کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے تین دن کے بعد آپ کا عظم ہو جاتا ہے کہ ایک مہنے تک آپ کو رہنا ہے تو وہاں قصر نہیں کرے گا لیکن جیسے کہ میں نے بتایا قرآن اور حدیث کے جو دلائل ہیں وہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ جب تک آپ مسافر ہیں تب تک قصر کر سکتے دوسرا سوال یہ ہے کہ رائٹ شولڈر کو جو کھلا رکھنا ہے یعنی اشتبا تو یہ ہر تواف میں کرنا ہے جیسے تواف زیارہ تواف ودا اور اسی طرح سے عمرے کے تواف حج کے تواف کیا ہر تواف میں کرنا ہے اشتبا کے سلسلے میں عموموں نے اپنے دکھا ہوگا بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں اتبا صرف تواف قدوم میں جو بہلا تواف آپ سفر سے آنے کے بعد قاوت اللہ میں کرتے ہیں صرف اس طواف میں اتبا ہے اس کے بعد جتنے تواف ہوں گے اس میں اتبا نہیں ہوگا بساوقات حاجی اتبا کے شکل ہی میں نماز ادا کرتے ہیں توافے افادہ کرتے ہیں توافے وداوی کرتے ہیں صرف توافے قدوم میں اتباع کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی تواف ہوں گے اس میں اتباع نہیں ہے مسجد نبو میں چالیس نماز پڑھنا ضروری ہے کیا شیخ نے اپنے خطاب میں بیان کیا کہ یہ چالیس نماز پڑھنے کا جو یہ ہے وہ صحیح نہیں ہے چالیس نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں اور اگر نہ پڑھیں تب بھی کوئی مضائقہ یا کوئی حرج نہیں آپ پر ضروری نہیں ہے ایک سے زیادہ عمرہ کرنے کے لیے کیا مسجد آئیشہ جا کر کر سکتے ہیں یا میکہ جانا پڑے گا اگر آپ ایک سفر میں ایک سے زیادہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں بساوقات آپ دیکھیں کہ صحابہ کے زمانے میں جب سفر کیا جاتا تھا عمرے کا تو اکثر صحابہ کہتے تھے کہ ایک سفر میں صرف ایک عمرہ کیا جائے اور اس کی وجہ تھی کہ قابط اللہ کو خالی نہ چھوڑا جائے لوگ بار بار سفر کر کے عمرہ کرنے کے لیے آتے رہے ہیں اس غرض سے عموماً صحابہ یہ کہا کرتے تھے کہ اب اگر آپ ایک سفر کرتے ہیں تو ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کریں لیکن جب آپ بہت دور سے جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں دوبارہ آپ کو سفر کا مقاہ ملے گا یا نہیں ملے گا دوبارہ یہاں آپ آئیں گے یا نہیں آپ آئیں گے اگر آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے اور آپ بار بار عمرہ کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں تو اسی صورت میں ایک سفر میں ایک عمرہ کرنا یہ زیادہ افضل زیادہ بہتر ہے لیکن آپ کے پاس استطاعت نہیں طاقت نہیں ہے پتہ نہیں آپ دوبارہ یہاں آ پائیں گے نہیں آ پائیں گے تو اسی صورت میں اگر ایک سے زیادہ آپ عمرہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن عمرہ کرنے کے لئے شرط یہ ہے کہ آپ مقاد کے باہر جائیں پھر مقاد سے احرام مان کے آپ عمرہ کریں جو لوگ مسجدِ آئیشہ سے بار بار عمرہ کرتے ہیں یہ احادیت کی روشنے میں صحیح عمل نہیں ہے مسجدِ آئیشہ سے عمرہ کرنا صرف ایک عورت کے لئے رخصت تھی جو مہواری کے ایام میں مبتلا ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے عمرہ نہ کر سکی تھی تو وہ عورت اس کے لئے رخصت ہے کہ وہ مسجدِ آئیشہ سے عمرے کی نیت کر کے دوبارہ عمرہ کر لیں یہ حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے البتہ مردوں کے لئے مقاد سے باہر جائیں اور مقاد سے پھر احرام بند کے دوبارہ عمرہ کریں گیارہ بارہ اور تیرہ ذلہجہ کے ارکان کیا کیا ہیں گیارہ بارہ اور تیرہ ذلہجہ کے جو چیزیں ہیں وہ شیخ نے بیان کر دیا الحمدللہ آپ گیارہ ذلہجہ کو کنکریاں ماریں گے زوال شمس کے بعد سورج ڈھلنے کے بعد آپ کنکریاں ماریں گے پہلے جو چھوٹا جمرہ ہے اس کو اس کے بعد آپ دعا کریں کھڑے ہو کر قبلے کی طرف رکھ ہو کر اپنے ہاتھ اٹھائیں اللہ سے خوب دعا کریں نبی علیہ السلام جب جبرہ سغرہ کو کنکریاں مار لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں جانب جمرہ کو کر کے قبلہ رکھ ہو کر کھڑے ہو جاتے اور جمرہ استا کو کنکری مارنے سے پہلے خوب دعا کرتے اپنے ہاتھ اٹھاتے اس کے بعد پھر جمرہ استا کو آپ کنکری مارتے ساتھ پھر آپ دعا کرتے قبلہ رکھ ہو کر پھر جمرہ کو آپ ساتھ کنکری مارتے جمرہ کو ساتھ کنکری مارتے نبی علیہ السلام دعا نہیں کرتے آپ سیدھے چلے جاتے تو یہ ایک کام ہے ذل ہچہ کی گیارہ تاریک اس کے بعد آپ کے پاس دن بر کوئی کام نہیں ہے کوئی عمل نہیں سوائے اس کے کہ آپ نمازیں پڑھیں قرآن کے تلاوت کریں اللہ کا ذکر کریں دعائیں کریں جب رات ہو جاتی ہے تو رات منا میں گزارنا آپ کے لئے ضروری ہے رات منا میں گزارنا اور مبیت منا یہ واجب ہے واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بلا کسی عذر اس چیز کو ترک کر دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں تو آپ پر دم واجب ہوگا آپ پر دم لازم آئے گا تو مبیت منا یعنی منا میں رات گزارنا اور تینوں جمرات کو کنکریہ ماننا یہ گیارویں تاریخ کو بارویں تاریخ کو اگر آپ دو دن منا میں گزار کر اپنے حج کو مکمل کر کے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے اجازت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رخصت دی فمن تعجل فیومین فلا اضمال جو دو دن کے بعد نکلنا چاہ رہا ہے چلدی کر کے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن افضل یہ ہے کہ تین دن گزارے جائیں تین دن گزارے جائیں یہ زیادہ بہتر اور زیادہ افضل ہے اور دو دن گزار کر جو نکلنا چاہتے ہیں ان کے لئے اجازت ہے لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ دو دن کے بعد نکلنا چاہتے ہیں تو سورج غروب ہونے سے پہلے منا سے نکل جائے منا سے نکل جائیں آپ منا میں نکلنے کا ارادہ کیے اپنے کسی دوست کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ مصروف ہو گئے باتوں میں آپ کو وقت کا پتائی نہیں چلا سورج غروب ہو گیا تو وہ رات بھی آپ کو وہاں گزارنے پڑی لیکن آپ چلتے ہیں نکلنے کا ارادہ کر کے آپ نکل گئے چلتے ہوئے سورج غروب ہو گیا ابھی آپ منا میں ہیں تو آپ نکل سکتے ہیں کوئی حرس کی بات نہیں سورج غروب ہونے سے پہلے حدود منا سے نکل جائیں تو گیارہ اور بارہ اور تیرہ تاریخ کو آپ کے پاس صرف دو کام رہیں گے رمیہ چمران اور مبیت منا ایک سوال کے بعد انشاءاللہ نماز پڑھ لیں گے کیونکہ جو لوگ عام نمازی ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے بڑے بزرگ بھی ہیں تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد انشاءاللہ بقیہ سوال ایک سوال کر لیں پیش آخری سوال ہے کیا ایک عورت ایام حج میں اعرام باد لینے کے بعد ایام حج میں ایسا سن کریم جس میں سن کریم جس میں فریگرینس یعنی خوشبو نہ ہو اور اسی طرح سے معشورہ جرک جو کریم ہے جس میں خوشبو نہ ہو کیا استعمال کر سکتی ہے بغیر خوشبو سن کریم اور چہرے کے کریم لگانا خوشبو کے بغیر خوشبو کے بغیر اگر استعمال کرنا چاہے تو کوئی حرج کی بات ہے بس شرط یہ ہے کہ خوشبو والا نہ ہو خوشبو کے بغیر تیل وغیرہ استعمال کرنا سابون استعمال کرنا کوئی کریم استعمال کرنا یہ چیزیں جائز ہیں اس میں مضائق آنی ہے شریعت اسلامیہ کے روشنے میں اللہ تعالی علم کیا حج بدل میں قربانی کے لیے کوئی خاص پروسیجر ہے یا نارمل قربانی ہے بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیماً کثیراً حج بدل میں قربانی کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے بلکہ عام قربانی کا جو طریقہ ہے وہی حج بدل کے قربانی کا بھی طریقہ ہے اور عموماً جب آپ ٹوکن لیتے ہیں قربانی کے لیے تو تقریب شاید نام غل لکھا لیتے ہیں کہ کس کی طرف سے جو ہے کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نیتوں کا اعتبار کرتا ہے وہی طریقہ ہے اس کے علاوہ کوئی اور خاص طریقہ نہیں ہے کیا گھر سے ہی عمرہ اور حج کی نیت کر سکتے ہیں گھر سے ہی گھر سے نیت سے مراد کسی عمل میں داخل ہو جانا ہے جیسے نماز کی نیت ہوتی ہے روزے کی نیت ہوتی ہے تو حقیقی معنوں میں جو نیت ہے وہ احرام کے ساتھ مشروع ہے جب آپ مقاد پہنچیں گے اور یا مقاد کے اوپر سے آپ پلائٹ سے گزریں گے تو وہاں آپ کو نیت کرنی ہے اور وہی سے آپ کو احرام ماننا ہے تو نیت کسی عمل میں داخل ہونے کے لئے ہوتی ہے تو جہاں سے آپ عمل شروع کریں گے وہاں نیت کی جاتی ہے تو جب آپ مقاد سے گزرتے ہیں تو نیت وہی سے ہوتی ہے اور اسی کے بعد احرام کا اعدوار ہوتا ہے اگر آپ گھر سے احرام باندھ لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن احرام کے جو احکامات ہیں وہ آپ پر یہاں لاغو نہیں ہوں گے اور نہ ائرپورٹ پر نہ فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد جب آپ نیت کرتے ہیں اس وقت جب مقاد سے آپ کی فلائٹ گزرتی ہے اعلان ہوتا ہے تو وہاں نیت کرتے ہیں اور احرام کے جو احکامات ہیں اس کے بعد منتبق ہوتے ہیں اس کے بعد آپ پر لاغو ہوتے ہیں حج کے بعد فوراً بات حج کے فوراً بات توافع ویدہ کر سکتے ہیں حج کے فوراً بات توافع ویدہ نہیں کر سکتے ہیں جب آپ کو نکلنا ہے تو نکلنے کے وقت آپ متعین کر لیں کہ کس دن آپ کو نکلنا ہوتا ہے اس سے ایک دن پہلے چاہے تو آپ توافع ویدہ کر لیں کیونکہ توافع ویدہ آخری عمل ہوتا ہے آپ کا مکہ میں اس کے بعد کوئی اور عمل باقی نہیں رہتا تو چونکہ بھیڑ بارڈ کی زیادہ مواقع ہوتے ہیں بساوقات آپ کو توافع کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے تو آپ نکلنے سے ایک دن پہلے اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں کوئی حرز کی بات نہیں لیکن حج کے فوراں بعد توافع ویدہ نہیں کیا جاتا ہے کیا خواتین کے لئے الگ سے احرام کے کوئی خاص کپڑا سر میں باندھنا یا الگ سے کوئی چادرہ وغیرہ اوڑ لینا ہے کیا عورت کے لئے کوئی الگ سے احرام کا کپڑا نہیں ہے بلکہ جو لباس عورت استعمال کرتی ہے اسی لباس میں رہے گی البتہ اپنا چہرہ کھلا رکھیں گی الا یہ کہ اجانب کے آگے سے گزر ہو تو اپنے چہرے کو اگر کسی چادر سے چھپا لیتی ہے تو اس میں کوئی حرز کی بات نہیں ایسے چھپائے کہ اس کی چادر اس کے چہرے سے مس نہ ہونے پائے چھونے نہ پائے اس طور سے اگر چھپاتی ہے تو اس میں کوئی حرز کی بات نہیں صرف چہرہ کھلا رکھیں گی باقی وہی لباس وہی کپڑے جو وہ استعمال کرتی ہے احرام متصور کیا جائے گا ایک بہن کا سوال ہے کہ میری شادی نہیں ہوئی ہے میں غیر شادی شدہ ہوں کیا میں اپنی امی کے ساتھ حج کر سکتی ہوں کوئی حرز کی بات نہیں امی کے ساتھ حج کرنے میں لیکن کوئی محرم ہونا چاہیے امی کے ساتھ جب جاتے ہیں جو کوئی بھائی ہے یا کوئی اور محرم ہے تو اگر کوئی اور محرم ہے تو ایسی صورت میں آپ ان کے ساتھ حج کر سکتے ہیں شیخ محترم تھوڑی وضاعت کریں کیونکہ مطلب مرد کے علاوہ عورت کیا محرم مطلب ساتھ میں رہتے ہوئے کیا عورت سفر کے ساتھی یا محرم کے طور پر جا سکتی ہے کیا عورت کے لئے عورت مطلب جسے بیٹی ہے ماں کے ساتھ جا رہی تو ساتھی ہے نا تو اس طرح سمجھتی ہیں عورتوں کا اگر اجتماع ہے اور ان کے ساتھ کوئی ان کا محرم نہیں ہے تو ایسی صورت میں حج آپ پر واجب یا فرض نہیں ہے کیونکہ حج فرض ہونے کے لئے واجب ہونے کے لئے ضروری ہے محرم کا ہونا بغیر محرم کے عورت سفر نہیں کر سکتی ہے اور اگر کرتی ہے تو یہ سفر معصیت شمار ہوگا یہ سفر معصیت یعنی ایسا سفر جو عورت اللہ کے آکامات کی مخالفت کرتے ہوئے کرتی ہے ایسا سفر شمار کیا جائے گا لہذا اگر صرف عورتوں کا مجموعہ ہے مرد کوئی محرم موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں بیٹی ماں کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی جب تک کہ ماں کے ساتھ کوئی محرم موجود نہ ہوئے ایک بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ایام تشریق میں جب منا میں رہیں گے تو ان دنوں میں بھی قصر کرنا ہے آپ کو جب تک منا میں آپ ہیں قصر کریں گے ہر نواز قصر کر کے آپ کو ادا کرنی ہے یہی نبی علیہ السلام کی سنت ہے اور شیخ نے اشارہ کیا یہ مناسق حج میں سے اگر کوئی مکہ کا رہنے والا بھی ہے وہ حج کرتا ہے تو ایام منا میں وہ قصر کرے گا مکمل نہیں کرے گا یہ مناسق حج میں سے ہے کہ آدمی قصر کر کے نماز ادا کرے اگر کوئی تیرا تاریخ کو منا میں نہیں رک رہا ہے تو کیا بارہ کو ان کو ڈبل کنکری مارنا پڑے گا نہیں اگر آپ تیرا تاریخ کو منا میں رکھتے ہیں تو تیرا تاریخ کی کنکرییاں تیرا تاریخ کو ماری جاتی ہیں اور اگر دو دن کے بعد دو دن کے کنکرییاں مار کر آپ نکلنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں چونکہ آپ تیسری دن نہیں رک رہے ہیں تو اس لئے کنکرییاں مارنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے آپ کی وہ چیز ساقت ہو جاتی ہے سقوط مبید بھی اور سقوط جمرات بھی ایک اور سوال ہے بھائی صاحب کی طرف سے کہ احرام کی حالت میں اگر نائٹ فالس ہو گیا احتلام ہو گیا ہے تو کیا کریں احرام کی حالت میں اگر احتلام ہو جاتا ہے تو کوئی درنے کی بات نہیں آپ غسل کریں اور دوبارہ آپ اپنا احرام پہن لیں بہت سارے احباب تشویش کا شکار ہو جاتے احتلام کا ہونا ایمامولی چیز ہے تو آپ غسل کریں غسل جیسے آپ اپنے گھروں میں احتلام کے بات کرتے ہیں اور دوبارہ آپ احرام کے کبڑے پہن لیں بس اس بات کا خیال رکھیں کہ جو محدورات احرام ہیں خوشبو کا سابن وغیرہ استعمال کرنا یا خوشبو استعمال کرنا یہ چیزیں نہ ہونے پائیں نارمل سابن سے آپ غسل کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں کنگی کر سکتے ہیں اور اپنے تولیے سے اپنے سر کے بال کو پوش سکتے ہیں کوئی حرش کی بات اس میں نہیں ہے غسل کے بعد آپ اپنا احرام پہن لیں سوال یہ ہے کہ ایام تشریق میں قصر کے ساتھ جمع بھی کرنا ہے ایام تشریق میں قصر کے ساتھ جمع نہیں ہے ہر نماز اس کے وقت میں ادا کی جائے گی صرف قصر ہے جمع نہیں ہے سوال یہ ہے کہ ہیل تشو یا عمر درازی کے وجہ سے کیا میں اپنے ماباپ کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہوں تو اس میں اگر میں اس طرح سے نیت کرلوں اللہمہ لبائک عمرہ انعبی و امی کر سکتے ہیں اور یہ الفاظ جو آپ نے تحریر کی ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اللہمہ لبائک انعبی یا اللہمہ لبائک انعبی یہ الفاظ استعمال کر کے آپ حج یا عمرہ خصوصاً جو افراد معذور ہوتے ہیں جا نہیں سکتے چل نہیں سکتے پھر نہیں سکتے یا دائمی مرید ہوتے ہیں ان کے شفا کی کوئی امید نہیں ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کی طرف سے عمرہ یا حج کیا جا سکتا ہے کوئی مضائقہ نہیں ان کا اس میں سوال یہ ہے کہ ایک ہی ساتھ ماں باپ دونوں کی طرف سے ایک ہی عمرہ کر سکتا ہوں نہیں ہر عمرہ اللہ ہدا ہے ماں کی طرف سے یا تو عمرہ کریں یا تو باپ کی طرف سے عمرہ کریں ایک عمرہ میں دو لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے ایک عمرے میں ماں باپ یا بھائی بہن یا دادہ دادی سب کو آپ اکٹا کر لیں یہ چیز سنت سے ثابت نہیں ہے اسی سفر میں میں بتایا آپ کو کہ ایک ہی سفر میں ایک عمرہ کرنا زیادہ افضل ہے لیکن چونکہ بہت سارے افراد استطاعت نہیں رکھتے بار بار جانے کی طاقت ان کے پاس نہیں ہوتی ہے تو اپنا عمرہ کرنے کے بعد کسی اور کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مقات سے باہر جائیں مقات سے مسجدِ آئیشہ سے آپ احرام باندھ کے عمرہ نہیں کر سکتے مقات سے آپ باہر جائیں پھر مقات سے آپ مستقل احرام باندھ کے مستقل عمرہ کریں گے کیسے نماز اگر جماعت کے ساتھ تماز پڑھ سکتے ہیں مسجد میں جا کے تو یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے لیکن سارے افراد چونکہ مسجد میں سما نہیں سکتے اور بسا اوقات ٹینٹ دور دور ہوتے ہیں تو وہاں ہر ٹینٹ میں جو ہے اگر آپ جماعت بنا لیتے ہیں یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے اگر جماعت نئی بنتی ہے تو آپ انفرادی نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن جب جماعت بن رہی ہے تو جماعت کے ساتھ آپ نماز ادا کریں میرے باباپ تیس سال پہلے حج کر چکے ہو تو کیا ان کے طرف سے حج کر سکتے ہیں حج کر چکے تیس سال حج فرض ایک مرتبہ ہوتا ہے اور اگر فرض حج ادا ہو گیا تو دوبارہ بھی ان کی طرف سے کیا جا سکتا ہے لیکن یہ نفل شمار ہوگا فرض ایک ہی مرتبہ زندگی میں ہوتا ہے تواف ودا کے لئے احرام پہننا ہوتا ہے اور کتنے تواف کرنا ہوتا ہے تواف افادہ کے لئے دوبارہ احرام پہننے کی ضرورت نہیں آپ دیکھیں احرام آپ کھلتے ہیں کب جب آپ کی دو چیزیں ہو جاتی ہیں آپ نے دسویں تاریخ دسویں تاریخ جس کو یوم النہر کہہ جاتا ہے عرفات سے نوی تاریخ کو سورج غروب ہونے کے بعد آپ مزدلفہ آ جاتے ہیں مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں فجر کی نماز آپ ادا کرتے ہیں سورج نکلنے سے پہلے آپ فجر کی نماز کے بعد قبلہ رخ ہو کر دعا کریں گے جب تک کہ روشنی نہ پھائی جائے وہاں سے آپ نکلتے ہیں رمی جمرات ہوتا ہے اس کے بعد رمی جمرات کے بعد نہر ہوتا ہے نہر کے بعد حلق یا قصر جب آپ نے دو کام کر لیے تو آپ تحلل اسغر تحلل اسغر کا مطلب یہ ہے کہ جو کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں وہ آپ اتار سکتے ہیں ساری چیزیں آپ کے لیے جائز ہو جائیں گی سوائے جمعہ کے ہم بستری ساری چیزیں جائز ہوں گے اس کو تحلل اسغر کہتے ہیں کب تک جب تک آپ توافع افاظہ نہ کر لیں توافع افاظہ آپ نے کر لیا تو اس کے بعد ساری چیزیں آپ کے لیے جو احرام کی حالت میں حرام تھی وہ حلال ہو جائیں گے وہ جائز ہو جائیں گے تو کپڑے آپ نے دو چیزیں ادا کرنے کے بعد اتار لیے ہیں توافع ودا کے لیے آپ کو احرام نہیں پہننا ہے جن کبڑوں میں آپ ہوتے ہیں انہی میں آپ کو تواف کرنا ہے انہی میں آپ کو تواف کرنا ہے اور تواف کرنے کے بعد نکل جانا ہے کوئی احرام کے کپڑے آپ نہیں پہنیں گے توافع افاظہ اگر دس تاریخ کو آپ کا نہیں ہوا ہے آپ کپڑے اتار چکے ہیں دو کام کرنے کے بعد آپ کپڑے کھول سکتے ہیں سوائے ایک ہی چیز ناجائز ہوگی آپ کے لیے اپنی بیوی سے ملنا بقیہ ساری چیزیں حلال ہوتی ہیں اگر نہیں کیے توافع افاظہ تو گیارویں تاریخ کو آپ کر سکتے ہیں بارویں تاریخ کو کر سکتے ہیں تیرہ تاریخ کو کر علماء نے کہا کہ دل ہجہ کے آخر تک بھی آپ توافع افاظہ کر سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے توافع زیارت کے لیے توافع ودا میں کوئی کپڑا نہیں ہے توافع ودا میں احرام بات نہ عورت کے لیے سفر میں محرم کا ہونا ضروری ہے لیکن آج کل سہولیت کے نہیں ہے عورت کو نکلنے کے لیے تو حج عمرہ کے لیے محرم نہ ہو اور عورت حج عمرہ گروپ کی شکل میں جانا چاہے تو جا سکتے ابھی اس کے مسئلے کے وضاعت ہو چکے محرم کے بغیر عورت سفر نہیں کر سکتی ہے چاہے جتنی سہولیات ہوں در نہ ہو فلان نہ ہو نبی علیہ السلام کی حدید ہے کہ عورت کے لیے بغیر بہرم کے سفر کرنا جائز نہیں ہے لا یجوز لئے مرآت عورت کے لیے جائز نہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ بغیر محرم کے سفر کرے شاید اس سے واضح الفاظ شریعت کے اور کوئی نہیں ہو سکتے لہذا اگر محرم نہیں ہے تو حج اس پر فرض نہیں ہوگا اگر دوسروں کی طرف سے عمرہ کر رہے ہیں اپنا عمرہ کرنے کے بات تو احرام کہاں سے بات اگر آپ یہاں سے عمرہ کر رہے ہیں تو مقاس سے باندیں گے اگر وہاں سے بھی آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تب بھی مقاس سے واہر نکل کر مقاس سے احرام باندیں گے ہر دو صورتوں میں آپ کو مقاس سے واہر آنا ہے تب ہی آپ عمرہ کر سکتے ہیں اس سے پہلے جو پروپرٹی اور لون کے تعلق سے مطلب گواہ رکھ جانا ہے تو کیا وہ ریٹن میں کرنا یا کسی کو زبانی گواہ رہے ہیں زبانی بھی آپ بنا سکتے ہیں یا تحریری شکل میں بھی آپ بنا سکتے دونوں چیزیں زیادہ مناسب جو ہے وہ تحریری شکل میں ہو ساری چیزوں کا اور اگر نہیں ہو سکتا ہے کسی وجہ سے تو اسی صورت میں آپ زبانی بھی گواہ بنا سکتے ہیں ایک بھائی نے نماز سے پہلے ایک سوال کیا تھا کہ اگر عورت مہواری کے ایام میں مفتلا ہوتی ہے تو سارے وہ کام کرے گی سوائے تواف کے اور سائی کے اللہ کا ذکر کر سکتی ہے قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے ساتھ میں دعائیں کر سکتی سارے کام کر سکتی مبیت منا عقوف عرف مبیت مزدلیف جیسے عام کام ہوتے ہیں سب کر سکتی کوئی حرج کی وقت نہیں سوائے تواف کے اور نمازیں ادا نہ کرے نماز نہ پڑے نماز تو اسے بھی ادا کرنا حرام ہے جب پاک ہو جائے تو پھر مقات جا کر نیت کر کے آنا نہیں ہے جس حالت میں عورت ہوتی ہے پاک ہونے کے بعد غسل کرے گی اور غسل کر کے اپنے کمرے سے نکلے گی تواف زیارت کرے گی اور صحیح کرے گی تو اس سے اس کا حج مکمل ہو جاتا ہے پھر مقات جانا اور وہاں سے نیت کرنا یہ عورت کے لئے ضرور نہیں کیونکہ وہ آل لڑی نیت کر چکی حج وہ ابھی حج کے عامال میں باقی ہے اس سے نکلی نہیں ہے تو پھر دوبارہ مقات جا کر نیت کرنے کی اس کو حاجت اور غروف نہیں کیا اپنا عمرہ کرنے کے بعد بچوں کی طرف سے مقات جا کر عمرہ کر سکتے بچوں کی طرف سے مادر شیخ مائم دیکھیں دوسرا یہ ہے کہ مجھے پرابلم ہے بہت دیر تک میں عضو میں نہیں رہ سکتی ہوں اور یہ میری مجبوری مطلب عضو ہے پرابلم ہے کہ عضو بہت دیر تک نہیں رہتا ہے مجبوری ہے عضو ٹوٹ جاتا ہے تو کیا کرے اسی صورت میں دیکھئے بہت دیر تک اگر عضو باقی نہ رہتا ہو تو شریعت اسلامی میں رخصت دی جاتی ہے کہ نماز کا اگر بیماری کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا ہوا خارج ہو جاتی ہے یا بار بار گیس وغیرہ کی شکایت ہے اس کے وجہ سے برقرار نہیں رہتا تو اس بیماری کی حالت میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے کوئی مضائقہ نہیں اللہ تعالی انسان کو اتنا ہی مکلب بناتا ہے جتنی اس کی طاقت ہے طاقت سے بڑھ کر مکلب نہیں بناتا لیکن اس بات کا خیال آدمی کو رکھنا چاہئے کہ جب نماز ادا کرتا ہے تو وضو اس وقت کرے جب نماز کھڑی ہونے کا وقت قریب ہو ایک منٹ پہلے دو منٹ پہلے وضو کرے پھر آ کر توافع افادہ کرنے کے بعد کیا میں اپنے روم ہوتل جا کے فریش ہو کے پھر منا جا سکتا جا سکتے کوئی حرص کی بات توافع افادہ اگر آپ دسویں تاریخ خارق ہو جاتے ہیں پھر آپ ہوتل میں جاتے ہیں رات کا مثال کے طور پر مغرب کی نماز آپ حرم میں پڑھتے ہیں یا عشاء کے نماز بھی آپ حرم میں پڑھ لیتے ہیں اور رات سے پہلے جو ہے آپ پہنچ جاتے ہیں منا رات وہاں آپ گزارتے ہیں تو یہ چیز جائز ہے پھر صبح آپ آسکتے لیکن آپ کو پہنچنا ہے رمی جمرات کے لئے جمرات کو کنگریہ مارنے کے بعد پھر آپ ہونڈل آسکتے ہیں لیکن پھر رات آپ کو پہنچ رات آپ کو منا میں گزرنی ہے رات کا اتنا حصہ جس سے یہ صادق آئے کہ اس نے منا میں رات گزاری ہے ایسے نہیں کہ منا میں چلا گیا کچھ دیر وہاں بیٹا رہا ہے پھر واپس آگیا رات میں رات آپ وہاں گزار نہیں بہر حال اگر سات تاریخ کو ہی منا چلے گئے تو وہاں نماز کیسے پڑھنا ہے پجر کے نماز بھی کہاں پڑھنا ہر نماز اس کے وقت میں پہلے سات تاریخ کوئی پہنچا دیا جاتا ہے بھیڑ بار کوئی کنٹرول کرنے کے لئے اگر آپ قصر کریں کیونکہ آپ مسافر ہیں آپ چونکہ مسافر ہیں تو نماز قصر کریں لیکن آٹھویں تاریخ جو آپ قصر کریں وہ مناسق کے حج میں داخل ہے مناسق کے وجہ سے آپ قصر کریں گے اگر کوئی حج کو جانے سے پہلے ہمیں دعوت کے لئے بلا رہے ہیں تو کیا دعوتوں میں شامل ہو سکتے خاندان کے افراد کو معلوم ہوتا ہے بلاتے ہیں تو دعوتوں میں شامل ہو تو یہ حرج نہیں ہے دعوت دی جاتی ہے کھلائے جاتا ہے پلائے جاتا ہے کسی رسم کے بغیر اگر یہ چیزیں انجام پاتی ہیں تو رشداروں میں خوشی کا ایک ماحول ہوتا ہے اور خوشی میں وہ کھلاتے ہیں دعوت کا احتمام کرتے ہیں تو رسم کے بغیر ان دعوتوں کا احتمام کرنا یہ جائز ہے کیونکہ شریعت کا ایک قائدہ ہے دعوتیں جو دی جاتی ہیں اس میں اصلی ہے کہ وہ جائز ہے تا کہ حرمت کی کوئی دلیل نہ جائے اگر اس کو عمرے کا لازمی حصہ سمجھا جائے یا حج کا ایک جز تصور کیا جائے اور رسم بنا لی جائے تو اس جہاز سے بسا اوقات اس میں حرج ہو جاتا ہے لیکن کوئی رسم نہیں بنائی گئی خوشی میں جو ہے حج کو جانے سے پہلے اگر معافی تلافی کر لیتا ہے تو اچھی بات ہے کیونکہ حقوق دو قسم کے ہیں ایک حق اللہ اللہ کا حق اور دوسرا ہے حق الناس لوگوں کے حقوق تو اللہ تعالی کا جو حق ہے وہ بندے اور رب کے درمیان ہے لیکن لوگوں کے جو حقوق ہیں بسا اوقات کسی پر ظلم کیا ہے کسی کا حق غصب کر لیا ہے کسی کا کسی کی کوئی چیز چھین لیا ہے آپ اپنے حج کو صاحب بنانا چاہتے اللہ کے دربار میں مقبول بنانا چاہتے جتنے حقوق آپ کے ذمہ لوگوں کے ہیں ان کو عدا کر دی چیئے ان کو عدا کرنے کا احتمام کیجئے کیونکہ لوگوں کے حق کو غصب کر کے آپ جائیں گے تو اللہ بھی راضی نہیں ہوگا کب تک جب تک آپ لوگوں کے حقوق نہ لوٹائیں آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی توبہ کریں گے توبہ قبول نہیں ہوگی اللہ معاف نہیں کرے گا کیوں اس لیے کہ توبہ قبول ہونے کے لئے شرط ہے خصوصا لوگوں کے معاملات میں کہ ان کے حقوق کو واپس کیا جائے لوٹائے جائے تو حس سے پہلے آپ نے کسی کا حق چھین لیا ہے واپس کر دیں کوئی قرض آپ کے ذمہ ہے اب ادا کر سکتے ہیں تو کر دیں اب آدھا نہیں کر سکتے تو آپ محلت طلب کر لیں اس سے اور کسی کو مار دیا ہے کسی کو کوئی تکلیف دی ہے ساری چیزوں سے پاک ہو جائیں پاک صاف ہو کہ اللہ کے گھر میں پہنچتے ہیں اور اللہ آپ کا حج قبول کر لیتا ہے تو اس کو حج ممرور کہا جاتا ہے اور اس کا عجر کیا ہے حج ممرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کوئی چیز نہیں تو لہذا اپنے آپ کو پاک کر لیں توبہ کر لیں لوگوں سے معافی تلافی کر لیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ پاک صاف ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں مردوں کے پاس کچھ سوالات ہو الحمدللہ شیک نے بتایا نا کہ وہ صرف شروع میں تواف قدوم جب شروع میں جاتے ہیں تو تب اس توا یہ کھلا رکھ باقی اس میں نہیں ہے شروع میں جو جا رہے جو عمرہ میں جب جا رہے ہیں عمرہ کر رہے اس ہی میں کر نا وہ ہی قدوم ہے بس چالیس سال اس نے عمر پائی ساٹھ سال عمر پائی ساٹھ سال اس نے حج کر لیا اور اجمیر دو مرتبہ بھی چلا گیا تو اس کے ساٹھ حج بھی اللہ کے نگاہ میں غیر مقبول ہے شرک کے ساتھ کوئی عمل نہ قابل قبول ہے توبہ کرے اللہ سے شرک اکبر ہے ہمیشہ کے لئے جہنم ہے ساٹھ حج بھی کر لے ایک مرتبہ اجمیر چلا گیا ساٹھ حج غیر مقبول ہے آپ سو سمجھ سکتے ہیں کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا تواف کرنا اور بہت سارے مسلمان صرف اجمیر کی باتیں کر رہا ہوں حج پہ آپ جاتے ہیں تو بہت سارے مسلمان وہاں نبی علیہ السلام کے قبر کی تواف کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی تواف کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے وہاں بھی اللہ کے نبی کی قبر کے پیچھے اس نیت سے کہ قبر کے پیچھے میں نماز ادا کر رہا ہوں وہاں نماز ادا کرنا ناجائز ہے چھے جائے کہ کوئی انسان کسی اور قبر کے پاس جائے کسی اور چیز کی زیارت کرے یہ شریعت میں سب سے بہترین جرم ہے اس کا حج قبول نہیں ہوگا اور حج قبول نہیں ہوگا تو اس کا جانا بکار ہے شیک ایک آخری سوال خواتین بہت دیر سے ہیں اور ان کو اپس جانا رات ہو رہی ہے آل لائن جو دیکھ رہے ہیں اس میں ایک سوال یہ کی کہ اگر کوئی حج کے سفر کے لیے گیا حج تمتو عمرہ کر لیا عمرہ کر لینے کے بعد جو وقت بیچ میں ہے تقریباً ایک مہنے کا بھی وقت ہوتا ہے اگر وہ سعودی میں دور دراز حدود حرم مقات سے پار ریاض گیا کسی اور جگہ گھومنے گیا کسی اور رشتدار کے گھر گیا تو کیا پھر دوبارہ اس کو حج کے وقت احرام بانتے وقت مقات جا کے باندھنا ہے یہ این سے باندھنا ہے کیونکہ وہ پھر باہر گیا دوبارہ حدود حرم سے مقات سے باہر گیا مقات سے باہر جا رہا ہے اللہ علم دیکھتا ہوں شیخ مجھے بتانے اس کے بارے میں تھوڑا دیکھنا پڑے گا اللہ علم ایک منٹ دھر دینی ایک سوال آخر میں جو شیخ نے کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی جو ہے عمرہ کرنے کے بعد تمکتوں کے نیت سے آیا تھا عمرہ کر لیا پھر وہ مکہ سے نکل گیا اور اپنے رشتہ رو سے مرنے کے لیے جو ہے دور دراز کا سفر کیا تو اگر وہ نکلتا ہے تو نکلنے میں کوئی حرج کے بعد جا سکتا ہے ملاقات کر سکتا ہے پھر وہ جب دوبارہ مکہ آئے گا تو مقاس سے احرام باننے کی اس کو ضرورت نہیں مقاس سے احرام باننے کی ضرورت نہیں وہ اپنے حج پہ جو ہے باقی رہے گا آٹھویں تاریخ کو جب وہ منہ کے لیے نکلے گا تو جس جگہ سے وہ نکلے گا وہیں سے وہ احرام باندے گا اگر اس دوران جو ہے کہیں سفر کرتا ہے تو سفر میں کوئی حرج کی بات نہیں دوبارہ جب وہ واپس آئے گا تو احرام باندھ کر آنا ضروری نہیں ہے اس کے لیے